اسلام علیکم سٹورڈنٹس ویلکم ٹو امریکن سلامک سکول آئی ام تیچر اف کلاس نیسٹری ہم اپنا سمائے پیک ہے جو کام شروع کریں گے اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے کرنے کون سا پیچھنٹ فولو کرنے جو کام سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیپیچل اے بی سی لکھنی ہے کیپیچل الفابیٹس کریں گے اے بی سی اسی طرح سے آپ لکھیں گے پورس تری لائنز میں E D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ٹھیک ہے اس سے آپ اسی طرح سے کریں گے جتنی یہ پیکچرز ہیں اس پہ آپ کلر کریں گے اس کے بعد نیکسٹ رہے ہیں ہمارا سمال اٹس اس پہ آپ نے کرسیف پیچرن کو فولو کرنا ہے سب سے پہلے اے بی اسی طرح سے آپ نے اے جو ہے وہ سینٹر کی ٹو لائنز میں آئے گا then بی آپ کا فرس تھی لائنز میں سی ڈی ای ایف جی ای ایچ آئی جے ک ایل ایم این او پی پی آپ کو جو ہے وہ فور لائنز میں آئے گا اس طرح سے لکھیں گے آپ then q r s t u v w x y z ڈی چھیک ہے اسی طرح سے آپ کرسیف پیچرن کو فولو کرتے ہیں اپنی سمال لیٹرز جو ہے وہ کمپیٹ کریں گے then ہمارے پاس نیکس ورک ہے میچ دا لیٹرز ویڈ دا لیٹرز آپ نے سیم لیٹرز میچ کرنے جس طرح سے آپ کے پاس کچھ دیے گئے ہیں ورڈز چھیک ہے اور سیم ورڈز دو ہی نیچے کے دیے گئے ہیں تو آپ نے انہیں میچ کرنے ایچ اس طرح سے آپ میچ کریں گے چھیک ہے ایف ایف اس طرح سے آپ سیم سیم ورڈز میچ کرتے چاہیں گے نیکسٹ ہمارا ورک ہے ورڈ کمز آفٹر آفٹر کہتے ہیں بعد اے کے بعد جو آئے گا وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے جس طرح یہاں پہ دیا گیا ہے اے اے کے بعد آجائے گا بی اے کے بعد ایف اس طرح سے آپ یہ کمپلیٹ اے بی سی کریں گے سرکل لیٹر جی اب یہاں پہ آپ نے جی ورڈز کو سرکل کرنے اس پیچ پہ جتنے بھی جی ورڈز لکھے ہیں جہاں بھی تو اسے آپ سرکل کریں گے اس طرح سے اب یہاں یہاں بھی سرکل کریں گے چھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو پکچرز یہاں پہ ہیں وہ آپ نے کلر کرنے ہیں اس پہ دن ہے ہمارے پاس ورڈ کمز بیٹوین بیٹوین کہتے ہیں سینٹر درمیان اس ورڈز کے سینٹر میں جو آئے گا وہ ہم لکھیں گے جیسے ہمارے پاس ورڈ ہے ڈی این ایف ڈی این ایف کے سینٹر میں آ جائے گا ڈی ای ایف اسی طرح سے آپ کمپلیٹ کریں گے دن نیکسٹ ہے ہمارے پاس پھر اندہ بلینگز یہاں پہ آپ نے سمال لیٹرز کرسیف پیچن کے فولو کرتے ہوئے یہ کمپلیٹ اے بی سی لکھنے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کس طرح سے لکھیں گے کرسیف پیچن کو فولو کرتے ہوئے آپ یہ کمپلیٹ اے بی سی کریں گے جیسے ہاں سے آپ پیچھے سمال لیٹرز لکھتے آئیں دن ہمارے پاس یہ ہے ہیلتی اور نورٹ ہیلتی فوڈ اب آپ نے یہاں پہ آپ نے بتانے ہے کہ کون سے فوڈ جو ہے وہ ہیلتی ہے اور کون سے ہیلتی نہیں ہے جس طرح ہمارے پاس یہاں پہ چھکن دیکھیں سوڈرنز جو فوڈ ہیلتی ہیں انہیں آپ کلر کریں گے اور جو ہیلتی نہیں ہیں ان پہ آپ کلر کریں گے جس طرح سے چھکن ہیلتی ہے اس پہ آپ کلر کریں گے اس پہ ہم کلر کریں گے دن اس پہ کلر کریں گے اب یہاں سے کینڈی کینڈی بھی ہماری صحت کے لیے جو وہ اچھی نہیں ہوتی اس پہ بھی ہم کلر کریں گے یہاں پہ برنجل ہے اس پہ ہم کلر کریں گے آلمانڈز ہیلتی فوٹ ہے ایگ ہیلتی فوٹ ہے ڈرنگز یہ انہیلتی ہے اس پہ ہم کروز کر دیں گے یہ اس پہ ہم کلر کریں گے اور لیز انہیلتی فوٹ ہے اس پہ ہم کروز کریں گے یہ آپ نے انگلیش کا ورک سارا کمپلیٹ کرنے ورک آپ کا نیٹ ان کلین ہونا چاہیے اسی پہ آپ کو مارکس ملیں گے جس بچے کا جتنا اچھا کام ہوگا اسے اتنے زیادہ مارکس ملیں گے